جی پاتینوں حضرات مہربانی آپ کی متوجہ ہو جائیے گا اور یہ سننے آپ ایک انوان ہے Public Interest Litigation اس نے کسی لیکچر میں میں نے اس کا تھوڑا بہت تذکرہ کیا دیکھئے مضمون اور اس کے ابواب آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ایک ہی مضمون کی کتاب میں ہر باب جو ہے ہر چپٹر جو ہے وہ دوسرے چپٹر کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے اب میں بات کروں گا کہ Public Interest Litigation کیا ہے Public Interest Litigation ایک نئی اسطلاح ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے وجود میں آئی اور Public Interest Litigation میں جو مختلف پلرز ہیں یا جو مختلف اصول ہیں وہ میں پہلے بیان کرتا ہوں اس کی پرپس کیا ہے پرپس is to help the poor people who cannot get justice who cannot get justice and elevate their status who cannot get justice and elevate their status یعنی ان کو جان کے بوچ کے لور کلاس میں رکھا گیا اور ان کو تک انصاف کا حصول ہو جو نہیں ہو سکتا جب کوٹ یہ دیکھتی ہے تو کیا کرتی ہے جس سو موٹو نوڈس لیتی ہے اس میں دو فریق نہیں ہوتے جیسا کہ میں نے کوٹ کیا تذکرہ جب کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کوٹ کا کام یہ ہے کہ دو فریق ہیں ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک پلینٹیف ہے ایک ڈیفرنٹ ہے اور دونوں اپنا کیس پیش کرتے ہیں ٹرائل ہوتا ہے ایویڈنس آتی ہے بحث ہوتی ہے اردن دین بسیئن اس میں یہ نہیں اس میں عدالت خود اپنی بنا پر یا اپنی اطلاع پر یا کسی اور سور سے اطلاع ملنے پر نوڈس لیتی ہے اور وہ معاملہ جو ہے چونکہ پبلک انٹریسٹ کا ہوتا ہے مفادے آمہ کا ہوتا ہے اس لیے اس کو ٹیک اپ کرتی ہیں یہ پروسیڈز جو ہیں یعنی یا سو موٹو ہوتی ہیں یا کسی انفرمیشن پر مبنی ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ can pass an order under article ڈیبل نائن article ڈیبل نائن اور 184 184 3 یہ ان دو article ڈیبل نائن جاری کر سکتی ہے اور اس سلسلے میں می انویسٹیگیٹ می انکوائر اور اس اڈوکیٹ جنرل کے ذریعے تمام معلومات حاصل کر سکتی ہے اور اپنی یعنی یعنی عدالت کی امداد کے لیے اس کو بلوا سکتی ہے اور لیٹیگیشن جو پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن ہے جیسے ارز کر دیا اور اس لیٹیگیشن یہ عوامی مسائل پر ہوتی ہے یہ کسی کے شخصی مسائل پر نہیں ہوتی یہ کسی کے شخصی مسائل پر نہیں ہوتی دی اونی تینگ آچھا اس میں اب یہ ایک قدغن ہے اس پر کہ ہر معاملے میں عدالت کو اپنی ٹانگ نہیں ڈالی چاہیے اور نہ ہی ہر معاملہ جو ہے اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے صرف ان معاملات کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے جو قومی جن کو ٹیک اپ کرنے سے قومی اثرات مرتب ہوں اور قوم کو فائدہ ہو اس سلسلے میں میں نے پہلے کسی دن یہ درشن مسیح کیس کا وہ تذکرہ کیا تھا کہ جو بھٹا مزدور ہیں ان کو پیش کی دے کے نسل در نسل ایک بانڈڈ لیبر میں رکھ لیا جاتا تھا ایک غلامی ہوتی تھی اور اس غلامی سے بچنے کے لیے عدالت نے اس کا بچانے کے لیے لوگوں کو اس کا وہ نوٹس لیا اور جب نوٹس لیا سو موٹو لیا تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کن ٹیک کوگنیزنس آف ڈی کیسیز ویچھ آر آف پابلک انٹرس انڈ امپورٹنس یعنی عدالت کو اختیار ہے کہ وہ عوامی اور قومی سطح کے جو مواملات ہیں ان پر اپنی کوگنیزنس لے ان کو سنیں سیکنڈ جورسڈکشن کین بی انوالڈ ان دی انٹریسٹ آف ڈی فنڈامنٹل رائٹ اب جورسڈکشن کیسے انوک کرے گی عدالت وہ کہے گی کہ آپ کو حق کے آزادی ہے آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا تو یہ فنڈامنٹل رائٹ یعنی بنیادی حقوق کی بنیاد پر عدالت جو ہے وہ یہ کوگنیزنس لیتی ہے اور اب عدالت اپنا افتیار سماعت حاصل کرتی ہے یہ اس کا میتھڈ آف انیسیئشن جو ہے وہ میتھڈ آف انیسیئشن جو ہے وہ کیا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ خود تیہ کرتی ہے کہ طریقے کار کیا افتیار کرنا چاہیے یہ بے نظیر بھوٹو کیس میں انہوں نے بے نظیر بھوٹو کیس میں یہ انہوں نے پہلے سے ہی تیہ کر دیا تھا پہلے سے ہی تیہ کر دیا تھا کہ یہ طریقے کار کیا ہوگا عام طور پر یہ طریقے کار جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ نوڈس لیتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کو اپنی استعمداد کے لیے مدد کے لیے بلواتے ہیں اور اگر کوئی اور ان کو اس سلسلے میں کوئی ضرورت ہو کسی ڈاکومنٹ کی یا کسی شخصی استعمداد کی ضرورت کی تو وہ اس کو بھی طلب کر سکتے ہیں اچھا اس کی نیچر کیا ہوگی سلسلے میں پبلک انٹریسٹ کلیٹیگیشن کی نیچر کیا ہوگی اس کی نیچر جو ہے وہ بنیادی حقوق کی بنیاد پر یہ ہوگا آرٹیکل وان ڈیبل نائن یا وان ایٹی فور تھری جو ہے وہ اس میں آئے گا اور آرٹیکل ایک سو ستاسی ایک سو اٹھاسی جو ہے وہ بھی اس کے تیت عدالت جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے حکم دے سکتی ہے and it requires a legal scholarship and knowledge and آرڈر to be successfully implemented اب کیا ہے یہ جو شروع موٹو نوٹس ہے یہ عام آدمی جب لے گا تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکھے گا چونکہ اور اسی لیے عدالت عزمہ کو اس کا یا آلیا کو اس کا اختیار دیا گیا ہے وہ سکتی ہے پیپل قانون اس کا جو حکم دیا جاتا ہے اس میں وہ لیگل پرسلز کی بنیاد پر رہتا ہے کسی کی اپنی گھڑی گھڑائی جو مرضی ہے اس پر نہیں ہوتا پبلک کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے اس حکم کو اور پبلک کو اس سے مفاد پہنچتا ہے یہ تو تھی پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن تھوڑی سی بات اور کر کے میں جو میں نے پہلے بھی کی ہے میں اس کو دورہ دیتا ہوں کہ جو ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریٹیو اکاؤنٹیبیلیٹی ہے وہ کس طرح ہوگی ایڈمنیسٹریشن عام طور پر اپنے جو اس کے اختیارات ہیں ان سے تجاوز کرتی ہے اس کو پاور ہے پاور کرپشتی ایڈمنیسٹریشن ان کو ذینی طور پر فرعون بناتی ہے تو اس کے لیے جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ ایکٹ اور امیشن امیشن اور کمیشن وہ یہ بات ہے اور اس کو کیسے ہے اگزیکٹیو اتھارٹی جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ لا کو انفورس کرے لا پر عمل درامت کرے لوگوں کے آزادی اور لوگوں کی معاملات کی جو ہے وہ ان کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ انصاف پر اس کی بلیاد رکھے اور ایکویٹیبل اور جوڈیشس عمل درامت کرائے یعنی وہ اس طرح کرے کہ ہر چیز میں توازن رکھے توازن انصاف توازن ہی کا دوسرا نام ہے ہر چیز میں توازن رکھے کس میں انفورسمنٹ اف لا میں نمبر دو لوگوں کو پروٹیکشن دینے میں ان کی زندگی اور ان کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں ایکویٹی کا استعمال کرے جوڈیشس سیٹلمنٹ کرے اور ایکویٹی جو ہے اس کو بہرحال ذہن میں رکھے اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو اس کی اکاؤنٹ ایبیلیٹی اس پر گرفت ہو سکتی ہے اور اس پر گرفت کیسے ہوگی اس پر گرفت ہوگی کہ پہلی جو ہے جو ہے لیجسلیشن جو ہے وہ گرفت کرسکتی ہے۔ لیجسلیشنن سے پوچھ Sکتی ہے Pours ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ معاملہ عدالت میں لے جائے جا سکتی ہے معاملہ ٹرابرل میں لے جائے جا سکتا ہے معاملہ نیو میں لے جائے جا سکتا ہے یعنی جہاں انتظامیاں آپ کے یہ جو میں نے ابھی ارس کیا یہ ایکوٹی جسٹس اب توازن اور ان چیزوں پر پوری نہیں اترتی قانون کا صحیح نفاظ نہیں کرتی اس میں باعث ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے عدالتیں اس کا علاج ہیں نمبر ایک نمبر دو ٹریبنلز اس کا علاج ہیں نمبر اس کا علاج ہے اور جب یہ علاج ختم ہو جائیں تو اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ ہے جوڈیشل ریویو کی اب اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نوٹس دیا جائے دوسرے فریق کو ڈیو نوٹس شوٹ بی گیون دین اس سے اکیوٹس سے ایڈنسٹریٹیو آفیسر جو ہے اس سے ایکسپلینیشن مانگی جائے وضاحت تربی کی جائے ایکسپلینیشن مانگی جائے کہ تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا اس کے بعد کیا آئے گی اس کے خلاف ایویڈنس آئے گی اس کے یعنی اس کے خلاف جو شہادتیں ہیں وہ پیدا کی جائیں اس کو گواہوں کو کراکس اگزامن کرنے کا موقع دیا جائے کیا ہوتا ہے کراکس اگزامن کراکس اگزامن ہوتا ہے ایک آدمی شہادت دیتا ہے جو جرہ کرنے والا ہے وہ اس پر جرہ کرتا ہے تو اس جرہ کو کہتے ہیں کراکس اگزامنیشن اور اس کے بعد اس کو دفعہ کا موقع دیا جائے جب یہ تمام کام کیے جائیں گے تو اس کے بعد اس کی سزا یا جزا کا جو سوال پیدا موقع آئے گا اگر اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا یا تو اس کو اس کے لیے بریعت ہے کیونکہ ہمارے یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اچھا ہے کہ بعض دفعہ غلط الزمات لگا کر ایڈنسٹیٹیو افسر کو فسادیا جاتا ہے کہ دو روپے کے ٹکٹ لگا کے اس کے خلاف درخواست دے دو اور اس کو اس میں مشکل میں ڈال دو تو اس کے ساتھ یہ آپ کا دوسرا بھی ختم ہو گیا گویا یعنی رول اف لا اور پابلک انٹریسٹ ڈیٹیگیشن اور جو یہ ہے آپ کی انتظامیاں اس کے خلاف آپ کو کیا ریمیڈیز آزل ہیں وہ آپ کی انتظامیاں ڈیٹیو 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 ڈ